یہاں سے آگے جاتے ہیں صدرت المنتحہ پر اور صدرت المنتحہ کیا خوبصورت مقام ہے یعنی زمین سے جتنے آمال اللہ کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں وہاں تک کسی مخلوق کے رسائی ہے اس سے آگے کیا ہے کسی مخلوق کو معلوم نہیں حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رسائی بھی بارگاہِ الٰہی تک صرف صدرت المنتحہ تک ہے وہاں جا کر ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے یہ آخری چیک پوسٹ ہے اس عالم ناسود کا لیکن یہ شرف صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ صدرت المنتحہ کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے چلے گئے اور اتنا قرب اللہ نے عطا فرمایا کہ فکانا قابا قوسین او ادنا کہ بس یوں تھا کہ دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اللہ نے آپ پر شفقتیں رحمتیں نازل فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھرپور حوصلے کے ساتھ اللہ کی ان عنایتوں کو اپنے قلب ادھر میں سمویا اور پھر اس عمت کے لیے نماز کا توفہ لے کر آئے اب دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ میراج عطا فرمائی جسم روح کے ساتھ آپ صرف روحانی طور پر یہ میراج نہیں تھے بلکہ جسمانی طور پر اسی جسدِ عنصری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اہلِ ایمان کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ نماز عطا فرمائی اور فرمایا گیا کہ اصلاة معراج المؤمنین یہ نماز مؤمنین کی معراج ہے تو مؤمنین جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ روحانی طور پر ان کو معراج عطا فرمائی اچھے یہ بتائیں حضرت ڈاکٹر صاحب کہ ایک شخص ہے وہ انتقال کر گیا ہے اس کے چھے بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں تو والدہ بھی حیات ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی ہے دیکھئے قرآن کریم نے سلسلے میں بڑے واضح اصول ہمیں دے دیئے ہیں جہاں تک بیٹے اور بیٹی کی وراثت کا تعلق ہے وہ تو کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے تو وہ تو اس اصول کے مطابق اب جہاں تک یعنی میت کی بیوی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ یعنی جو اولاد کی والدہ یعنی میت کی بیوی ہے جس کا خاوند انتقال کر کے جی بلکل ہر رشتے کو ہم فوت شدہ کے حوالے سے دیکھیں گے دراست کی تقسیم کیسے تو وہ اس کی جو اہلیہ ہے اب چونکہ اولاد موجود ہے تو قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر اولاد موجود ہے تو پھر بیوی کا آٹھمہ حصہ ہے اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتہ ہے اس صورت میں بیٹی اور بیٹیوں کو جو ہے وہ بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے دیکھیں نا کل جائداد میں سے پہلے سو فیصد آپ کل جائداد میں سے آٹھمہ حصہ بیوی کو دے دیا جائے گا بیوی کو دے دیا جائے گا اس کے بعد جتنی جائداد باقی بچے گی اس میں ایک دو کی نسبت سے یعنی جتنا بیٹیوں کا ہے اس سے دگنا جو ہے وہ بیٹوں کو دے دیا جائے گا اس طریقے سے وہ جائداد اس کی والدہ جو میت کی والدہ ہے میت کی اس کے لئے چھٹا ہی سا ہو اس کے لئے چھٹا ہی سا ہو جی حضرت آپ کس پر جی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویراست کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرور جی اس کی اہمیت قرآن پاک کے اسلوب سے سمجھ میں آتی ہے جی قرآن پاک نے عموماً مختصر آکام دی ہے لیکن ویراست کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے اصول اور اس کے حصے بیان فرمائے تو یہ جو اللہ کا اسلوب ہے یہ تفصیل ہے یہ واضح کرتی ہے کہ ویراست اللہ کی نگاہ میں اس کی تقسیم ترکے کی تقسیم وہ نہائیت اہم ہے اور اس کو ہمیں دور جاہلی کے پسے منظر میں دیکھنا ہوگا دور جاہلی میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ کمزور کا حصہ کھالیا جاتا تھا اولاد میں رشتہ داروں میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ ترکے پہ قابض ہو جاتا تھا چنانچہ بڑا بیٹا وہ سارا وارث ہے چھوٹے بھائی یتیم ہیں ماں ہیں بہنیں ہیں ان کا حصہ وہ ہڑپ کر جاتے تھے اسی طرح اگر قبیلے میں کوئی بڑا نامور آدمی ہے بساوقات وہ دوسروں کا حصہ وہ ہڑپ کر لیتا تھا بے وام کا کوئی حصہ نہیں تھا اس بیک گراؤنڈ میں اللہ نے مقرر فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جائیں ان کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے یعنی ماں کا بیٹیوں کا بہنوں کا سب کا حصہ ہے مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ قَسُرُ ترکہ قلیل ہو یا کثیر ہو سب میں حصہ دیا جائے گا ذرا ذرا سی چیز حتیٰ کہ اگر یہ ایک کپ ہے اس کپ کی بھی قیمت لگائی جائے گی اگر ترکے میں ہے ذرا ذرا سی چیز اس کو تقسیم کیا جائے گا فرمایا کہ نصیب مفروضہ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے قطع حصے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اچھا اب بالخصوص یتیم وہ کمزور ہوتا ہے تو یتیم کے لئے خاص طور پر فرمایا کہ ان الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں ہا وہ بھائی ہوں یا رشتے دار ہوں یتیم وہ بچہ ہے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا نابالغ ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا جائداد کو لکافٹر نہیں کر سکتا ہے اب رشتے دار یا بڑے بھائی اس کی اس نابالغی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا مال ہڑپ کر جائیں فرمایا کہ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں یہ مال نہیں کھا رہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یہ تو دنیا اور آخرت میں جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا تو یہ یتیموں کے بارے میں فرمائے اچھا یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں جب کہیں موت کا سانحہ آتا ہے فوت ہوتے ہیں ہم لوگ تازیت کے لیے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اب ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ میت کے گھر کھانا پکایا جاتا ہے آنے والوں کو وہ کھلایا جاتا ہے اس بارے میں ایک تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے آپ نے یہ چیز فرمائے کہ جس گھر میں وفات ہو موت کا صدمہ ہو تو وہ لوگ چونکہ صدمے سے نڈھال ہوتے ہیں تو وہاں ان کے لیے کھانے کا احتمام کیا جائے دوسری رشتے دار محلے دار ان کو کھانا فرام کریں یہ سنت ہے لیکن یہ ایک عجیب رواج ہے کہ بجائے ان کو کھانا کھلایا جائے اور ان کی ڈھارس بدائی جائے ہم وہاں پہ جانے والے جاتے ہیں اور ان پر بوجھ ڈالتے ہیں کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں اور علامہ صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں یہ جو موت کا کھانا ہے وہ مرک کا کھانا یہ پتلی دال اور سادہ سی روٹی ہوا کرتی تھی اور اب موت کے کھانے میں اور شادی کے کھانے میں کوئی فرق باتی نہیں رہ گیا خیر یہ تو قباحت اپنی جگہ پر ہے لیکن جس بات کی طرف میں خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہاں کھانا پکایا جا رہا ہے تو یہ پوچھ لینا چاہیے کہ یہ کھانا کیا مرہوم کے ترکے سے ہے اور کیا مرہوم کے ورسا میں کوئی نابالے کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے اگر اس کے ترکے میں سے کھانا پکایا جا رہا ہے اور اس کے ورسا میں کوئی یتیم بچہ ہے تو ایسا کھانا کھانا ناجائز ہے یہ حرام ہے اس کا احتمام اس کا خیار لگنا چاہیے ناظرین اسلام ٹوڈے میں چھوٹا سا وقفہ ہے آپ جائیے گنی ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہیں اسلام ٹوڈے